ملک بھر میں آٹے کا بہران لاہور کراچی سمیت کئی شہروں میں قیمت ستر پہ گروہ تک پیار پہنچی گندم کی قلت کے باعث آٹا چکیاں بھی بند سندھ حکومت کے گوداموں میں زخیرہ شدہ گندم ختم ہو گئی تندور مالکان بھی پریچان روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کا احران لڑکانہ میں چاول گندم سے بھی سستہ چاول کی قیمت صرف چالیس روپے کلو آٹا ساٹھ روپے کلو فروغت ہو رہا ہے شہریوں نے مہنگی گندم کا توڑ نکال لیا چاول سے بنی روٹی پکانا شروع کر دی وزیراعظم عمران خان کا آٹے کی قیمت میں اضافے کا سخت نوٹیس وزیراعظم آفیس کا چارو سبائی چیف سیکریٹری سے رابطہ صوبہ کو فوری کاروائی کا حکم نومبر دسمبری لوگ زیادہ روٹی کھانے ہیں مزاک نہیں کہہ رہے ہیں اسی لیے بہران پیدا ہوا اسلام دنیا کے تجربہ کار اور کامیاب سیاستدانوں کو مسائل کا سامنا ہے میری حکومت کو بھی انہی مسائل کا سامنا ہے غیر ملکی سیاستدانوں کی راہ میں مافیا ہائل ہوا اداروں کی تباہی کے سریعہ ملائشیا کو کرس کی دلدل میں تھسایا اور اس کا دیوالیاں نکال دیا وزیراعظم ریلوے ڈیپو میں لکڑی کے گودام میں لگی آگ بے کابو بڑی تعداد میں سلیپر راہ کا ڈھیر بن گئے فائر بگیٹ کی گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں شریع خیر پر پختون خواہ میں پولیو کا ایک اور کیس زلہ لکی مروت میں بارہ ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق صبح میں متاثرہ بچوں کی تعداد اکھانوے ہو گئی ملک بھر میں شدید سردی کی لہر اسکردو کا پارا منفی بیس گر گیا کالام کا درجہ حرارت منفی پندرہ گوپس کا منفی چودہ بگروڑ میں منفی بارہ کوئی ٹائم میں منفی نو پنجاب اور سن میں صبح کے وقت دھن پڑی حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کو کھول دیا گیا دھن کے باعث پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ٹرین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار سرگودہ کے قریب ملربان میں کار ٹرکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی تین افراد جانبہ کلاچی اسپتال منتقل کراچی سمیت سن بھر میں پانچو ازوار سی انجی سٹیشنز بارہ گھنٹے کے لیے کھل گئے رات آٹھ وجہ گیس پلائی پھر بند ہو جائے گی سی انجی سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی کتا رہے سیون شریف میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کرنے والا جوڈیشن مدسٹری امتیاز بھٹو موتل جد میں انصاف کے لیے آنے والی لڑکی کو اپنے چیمبر میں زیادتی کا نشانہ بنایا متعاصل لڑکی سلمہ بروہی کا تعلق کمبر شہداد کورٹ سے افرادستان میں امن کے لیے قطر میں امریکہ طالبان مزاکرات فریق اندرستین کی جگبندی پر متفق امن معاہدے کے بعد طالبان اور افراد حکومت کے نمائندے جرمنی میں ملاقات کریں گی مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو ایک سو اٹھ سٹھ روز ہو گئے مارکٹیں، تعلیم ادارے، مواصلاتی رابطے و دستورکان، خوراک اور عدویات کی شدید قلت شدید سردی میں کشمیری شدید مشکلات کا شکار بروڈستان میں برفباری کے دوران پیشنگ کی نوجوان کی حمد اور جرت کی مثال قائم برف میں پسے سو افراد کی جان بچائی وزیرالہ بروڈستان نے محمد سریمان کو اعلیٰ خدمات پر شیلڈ سے نوازا وزیرالہ بروڈستان نے محمد سریمان کو خراج تحسین کیونک میں کہا پوری قوم کو سریمان پر فخر ہے پیشنگ کے محمد سریمان کا کہنا ہے انہیں لوگوں کی مدد کرنا بدپن سے ہی پسند ہے نیو فاؤنڈ لینڈ میں برفانی ہوائیں دارو لکو مرسن جان میں تین فیر تک برف پڑی گلیوں سڑکوں پر برف کے پہاڑ ہزاروں افراد بچھلی کی سہولت سے محروب خیر پر پکتون خواہ میں پولیو کا ایک اور کیس زلہ لکی ملوک میں بارہ ماہ کے بچے میں وائرس کی تصدیق صوبے میں متاثرہ بچوں کی تعداد اکانوے ہو گئی ملوک بھر میں شدید سردی کی لہر اسکردو کا پارا منفی بیس گر گیا کالام کا درجہ حرارت منفی پندرہ گوپس کا منفی چودہ بگروڑ میں منفی بارہ کوئی ٹائم میں منفی نو آج کسمیر اور گل گل پلتستان میں بارش اور برفبارے کی پیش گئی پنجاب اور سن میں صبح کے وقت دھن پڑی حد دے نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویس کو کھول دیا گیا دھن کے باعث پروازوں کا شیڈیول درہم برہم ٹرین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار سرگودہ کے قریب ملربان میں کارٹرکٹر ٹرولی سے ٹکرا گئی تین افراد جہاں بہا کلاچی اسپتال منتقل کراچی سمیت سن بھر میں پانچ سو ازباد سی انجی سٹیشنز بارہ گھنٹے کے لیے کھل گئے رات آٹھ وجہ گیس پلائی پھر بند ہو جائے گی سی انجی سٹیشنز پر گاڑیوں کی صحافت اور عدب کا بڑا نام شہرہ احفاغ ڈرام میں سونا چاندی کے خالق منو بھائی کی آج دوسری برسی ہے دشت آشیانہ سمیت کئی ڈرامیں لکھے ان کے بے باک لہجے کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے اویل جیسی آواز کی مالکہ نام ورگلو کارا مہناز بیگم کو بچھلے سات برس پید گئے ساڑھے تین سو سے زائد فلموں کے لیے اٹھائی ہزار سے زائد گانے گائے صدارتی طمقہ حسنگار کردگی سے نبازا گیا سریلے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں عوام سے روٹی چھننے والے کون آٹا مہنگا کرنے میں کس کا فائدہ ڈاکٹر فروغ سلیم نے پانچ سو عرب روپے کا سوال کھڑا کر دیا ڈاکٹر فروغ سلیم نے آٹے کے ہوش ربا عداد و شمار سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کی آٹے کی سالانہ ضرورت ایک سو پچیس کلو ہے ملک بھر کی گندم کی ضروریات دو کروڑ ساٹھ لاک ٹن بنتی ہے پچاس روپے فکروں کے حساب سے آٹے کی قیمت تیرہ کھرب روپے بنتی ہے ستر روپے کے حساب سے آٹے کی قیمت اٹھارہ کھرب بیس ارب روپے بنتی ہے آٹے کی قیمت بڑھنے سے پانچ سو بیس ارب روپے کس کی جیب میں جائیں گے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم آج سب موجود ہے ڈاکٹر فروغ سلیم صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے شیئر کیے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس مہنگائی سے کس کو فائدہ پہنچایا جائے گا دیکھئے دو ایلیمنٹس اس وقت نظر آ رہے ہیں ایک منافع خوری کا اور ایک حکومتی بد انتظامی کا اگر حکومت کے پاس دنگ دنگ کی شارٹیج تھی تو پھر حکومت کو یہ علاو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ ساڑھے چھ لاکھ ساڑھے چھ لاکھ ٹن جو ہے سات لاکھ ٹن کے قریب ایکسپورٹ کر دیں اور ایکسپورٹ بھی تقریباً تیس روپے پر کلو پہ کی ہے جبکہ پاکستان کے اندر اب اس وقت قیمت آٹے کی جو ہے وہ ست سر روپے پہ چل رہی ہے تو کہیں تو بہت سارا منافع کمایا جا رہا ہے ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کی بد انظامی ہے اگر انہوں نے فارورٹ سوچنا ختم کر دیا ہے انہوں نے پچھلے سال تک ساڑھے چھے سے سات لاکھ ٹان ایکسپورٹ کر دی اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی شورٹیج ہے وہی گندم جو ہم نے تیس روپے کی ایکسپورٹ کی ہے اب واپس جب ایکسپورٹ کریں گے تو پھر پچاس ساٹھ روپے کلو ہمیں پڑے گی وہ ایکسپورٹ میں بھی نفتان کیا ایکسپورٹ میں بھی نفتان کیا اور پاکستان کے اندر گندم کا بہران الگ کریئٹ کیا تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون یہ فیصلہ سازی کر رہا ہے کون یہ دیکھ رہا ہے کہ ایکسپورٹ پاکستانیوں کا جو مین سٹیپل پوڈ ہے اس کو کس طرح مینج کر رہا ہے اچھا فاروق سلیم صاحب آپ سے یہ بھی جانت آئیں گے کہ یہ تمام درجم معاملہ ہے اسے آپ معاشی ٹیم کی ناہلی سمجھیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کرپشن کا الیمنٹ بھی ہو سکتا ہے